اسلام علیکم روپا بلوک کیا حال ہے تمہارے طبیعت تمہاری روپا بلوک ٹھیک ہے آج میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کیپٹل ٹاک میں جہاں آپ لوگ پریشانت تھوڑا ہو گئے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ہو گئے یہ آپ کو جیسے پروگرام آگے دیکھو گے تم کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی اسی لئے میں بتا رہا ہوں آج جو ہمارے گیسٹ ہیں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں جو ہنی اس قرصی پہ بیٹھ کے کس کی بات کر رہا ہوں بارحال جیہاں آج کی ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ جنرلزم میں ایک نامی گرامی نام ہے کوئی شک نہیں ہے چند لوگ جو پاکستان کے روپا بلوک کے اندر موجود ہیں یعنی کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ لوگ جانتے ہیں اس بات کی تو گیرنٹی دوں ترے کو اس بات میں تو قسم کھاؤں میں جیہاں تو آپ کو میں تعرف کراتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جراب حامد میر صاحب اسلام علیکم صاحب صحیح کیا آل ہیں خیریت سے آج دیکھیں کیسے آپ آپ نے اس کرسی پہ میں ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کہہ رہا تھا اس کرسی پہ بیٹھ کے کوئی میں سمجھتا ہوں وہ پچاس سے ساٹھ ہزار سوال اب تک اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے کی ہوں گے آج یہ کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ اس کرسی پہ بیٹھیں اور آپ سے سوال اور جوابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ تو عوامی کرسی ہے اس پہ بیٹھ کے میں عوام کی بات کرتا ہوں یہ کرسی میں نے آپ کو دے دیا حالانکہ پاکستان میں کبھی کوئی کسی کو اپنی کرسی نہیں دیتا حل بھلا واہ 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 بلکل سے فرمایا سائیں بلکل سے فرما آج لگتا ہے انٹرویو میں بہت مزہ آئے گا برحال اچھے شروع کرتے ہیں نارملی سے میں کیا کرتا ہوں میں ہماری حافظہ کمزور ہے بھی ہم پانچہ پچاس ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں کہ اس یاد رہتا نہیں ہے میں جو ہیں ایک کاغذ کے پنے پر جو ہیں سوال لکھتا ہوں لیکن جب سے یہ ابھی تعلیٰ معاملہ ہوئے میں نے کاغذ جو ہیں یہ بند کر دی ہیں اب میں سوال جواب لکھتا ہوں بلیک بیری سے بلیک بیری آپ پتہ ہے آج کل نام سے بھی بہت لوگ ڈر رہے ہیں صرف اس کے سامنے جا کے کان میں کوئی بولے بلیک بیری لوگ بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلیک بیری کے وجہ سے دبائی ہے اور یہ وہ اللہ معاف کرے تو بھا میں کیا بولوں سنی تو میں نعذ بلا برحال سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات اور جوابات کا پہلا سوال آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں میں نام چلو لے لیتے ہیں نام آپ کہہ رہے ہیں نام بغیرت برگیٹ کے نام سے ایک بڑی مشہور ہو گئی ہے ایک چیز جو ہے اس پہ بڑا کرتے ہیں یہ اور یعنی کہ اس نام سے مشہور بھی ہے یہ اور یہ لوگ انکرز کے خلاف بہت خلاف ہوتے ہیں بغیرت برگیٹ آپ کو آئیڈیا تو ہوگا تھوڑا بات میں بھی ذرا اپنے بلیک بیری سے پوچھ کے بلیک بیری ضروری ہے سنگ یہ بغیرت برگیٹ وہ جس نے کوئی گانا وانا بھی بنایا ہے وہ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ڈرون حملے ہوتے تھے شروع ہوئے جب دوزار پانچ میں دوزار چھے میں تو یہ ہم جیسے انکر کہتے تھے کہ جی یہ حملے تو غلط ہو رہے ہیں اس میں تو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے اور پھر ہم کہتے تھے تو پاکستان سے ہو رہے ہیں تو یہ جو ڈرون حملوں کی حمایت کرتے تھے پاکستان میں کچھ لبرل کچھ پروگریسیو لوگ کچھ انجیوز والے کچھ انگریزی بولنے والے انٹلیکچولز تو انہوں نے کہا جی یہ جو ڈرون حملوں کے مخالف ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملے قومی غیرت اور قومی وقار کے خلاف ہیں تو یہ غیرت برگیٹ بن گیا ہے تو ہم نے پھر کہا اچھا بھئی ہم اگر غیرت برگیٹ ہیں تو تم کیا ہو تو ان کو پتا چل گیا ہم بغیرت برگیٹ ہیں تو غیرت برگیٹ ہیں نام بھی پڑ گیا سائیم تو وہ پڑے فخر سے انہوں نے اب اپنے آپ کو بغیرت برگیٹ کہنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ بغیرت برگیٹ کل بھی امریکہ کے ساتھ تھا آج بھی امریکہ کے ساتھ ہے اچھا سر پچھلے دنوں میں آپ پہ جب میں نے پتا چلا کہ بھائی آپ کا انٹریویو کرنا ہے تو میں نے ریسرچ کی میں نے کہا ایسے تو میں آج تک کبھی گیا ہی نہیں ہوں میں جب بھی جس کا بھی انٹریویو کروں سے ہی میں پڑی ریسرچ کروں میں پنے چھاند مانوں کتابیں پی جاؤں میں نے کہا یہ کئی طریقے سے ہر ایک چیز پتہ ہے عام طور پہ ایسی کرسیوں پہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ تاریخ رہوں میں مارے جاتے ہیں نہیں صحیح ہے تنہیں پہلے بتا تھے میں ادھر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتا اب تم ادھر ہی بیٹھو صحیح ادھر ابھی کرسی ادھر لگوالو میں نہیں بیٹھا ہوں بھائی ہم نہیں ہیں یہ کیا میں مزاک کر رہا ہوں میں تو ایسے بیٹھا ہوں کہہ سمجھ نہیں صحیح پتہ نہیں چلتا صحیح اپنی موچوں کی لاج رکھو دل گردہ بڑا کرو بیٹھے رو ادھر پتہ بھی نہیں چلتا سوال کرو سوال اللہ اللہ میں معصوم بچہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں دنیا میں ابھی تو ارمان سجے ہیں ابھی تو میں نے ابھی سے چار لڑکیاں پہلے دھون لی اچھا ہے لوگ جو ہیں ایک لڑکی دھونتے ہیں میں جو ہیں اجازہ ہوتا ہے میرے کو میں چار پہلے سے دھون لی انشاءاللہ طرح دھمکا کریں گے چاروں سے ساتھ شادی کریں گے انشاءاللہ طرح دھمکا بچت بھی ہو جائے گی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ شوہر کو قتل کر کے اس کی بوٹیاں کر کے ہنڈی میں پکا کے کھا جاتی ہیں اللہ اکبر صحیح آپ مجھے کونسی باتیں بتا رہے ہیں پہلے ہی ڈرہ دیا یہ تو جیو نہیں اس کی خبریں ہیں اللہ یہ کہاں جاؤں میں کدھر جاؤں میں صحیح کاری نیرہ شادی کو بھی معنی کر رہا خیر ہے ایسی بھی اندرکی گزر جائے گی کیا ہے ہم نے اگر نہیں کیا تو خیر ہے شادی کیا ہو جائے گا برحال میں نے تو آپ کو دور جدید کی جو بیوی ہے اس کے حقیقت بتائی ہے اللہ اسی بیوی کو تو پوچھے اللہ میں کچھ نہیں کہوں گا تو مالک ہے تو پوچھے بلہ معصوم آدمی کچھ کیا بھی نہیں برحال سے ہی آپ سے سوال کرتے ہیں آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ٹیو پروگرام اور اس میں بڑا ریٹنگ کا چکر آگیا کیا ہو گیا بھئی فلانا ریٹنگ کیا ہو گیا فلانا بھئی ریٹنگ میں ہو اگلا حالانکہ کچھ اگر پروگرام میں کچھ ہے بھی نہیں مطلب ٹھیک ہے اس کی ریٹنگ آ رہی ہے واہ 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 بھئی تو بڑا مجھول آج کل اس حد تک لوگ ریٹنگ کے لیے گر جائیں کہ چاہے ان کو وینہ ملک کا سہارا لینا پڑے تب بھی وہ ریٹنگ کے لیے مطلب جو ہیں پروگرام کر دیتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ریٹنگ کے لیے کوئی کہاں تک جا سکتا ہے بینہ ملک کو بری چیز ہے کہ اس کا سہارا نہیں لینا چاہیے صحیح جس طریقے سے سہارا لیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں ویسے تو اللہ خوش رکھے بہن سا طریقہ ہے اس کو صحیح ادھر بھلا کے اس پہ پروگرام پہ بھلا کے اس کو جو ہیں اس پہ باتیں کریں آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے اپنے کپڑے تو آر دو ریٹنگ بڑھ جائے گی اتارو نہیں کر سچی باتا ہے لوگوں کو بڑا سرپرائز ہوگا سرپرائز کی بات مٹکو سائن جو ہے اس کی صحت بہت زبردست ہے یہ بات صحت ہے کمزور آدمی حسین برل ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات درست کیا ہے یہ ہے نا لوگ آج کل کسی بھی حد تک جائے ہیں کہ ریٹنگ کے لیے لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں ابھی اتنا چکر ہے کہ حد تک جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری چیز ہے نا ریٹنگ اور ہے بھی فراد یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو ہے بھی فراد فراد ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر آج تو بڑی بڑی چیزیں مل رہی تھیں اللہ اس وینہ ملک کو بتو ہی دیکھ اللہ سائن مادرتی ہمارا ایک ذہن میں آ جاتی ہے تو دعا اور بدوہ دونوں ہم کناتے ہیں وینہ اور نیٹو نیٹو کیا نام ہے یہ ہم فوج مار رہے ہیں نیٹو نیٹو کے لیے میں نے بدوہ کرا یہ پتا چلا وہ سارے کے سارے تباہ ہو گیا ایسی لگی ہے میری سپلائے بند کروایا میں نے یہ دعا سے ہوا ہمارے حکومت میں اتنا نہیں ہماری بدوہ جا کے اس کو جا کے لگی ہے یہ یقین کریں جب آپ نے بدوہ کی تو اس وقت آپ کدھر بیٹھے ہوئے تھے میں کراچی پیچھے جو ہے جگہ وہ تو نہیں تھی پیچھے جگہ ہماری بدوہ جا کے کسی طریقے سے بارہ لیے جو پورا گیم ہوا ہے پہنچی وہیں بدوہ ہے بیٹھ کے کراچی سے میں تو للکاروں تو بس ڈیریک جا رہے ہیں میری اللہ مینہ ملک کو پوچھے